جن ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا ہسٹ پروفیسر جعفر آپ کو ویلکم کہتا ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو ملک وال کے کچھ کالجز کا وزٹ کرتے ہیں اور پھر آگے نگلتے ہیں پیرا کے لیے کیونکہ ملک وال میں اور کوئی خاص بات نہیں ہے ہمارے ساتھ رہیے جہاں جناب یہ آگیا گورمنٹ کالج یہ یہاں پر یہ کورمنٹ کالج وائز ملک وال روڈ اور ملک وال اور ڈنگا روڈ پر یہ واقع ہے یہ سامر سے ٹائپر آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کالج روڈ ملک وال گورمنٹ کالج بوائز جو ہے یہ ملک وال سے تقریباً ایک کلومیٹر باہر پہلی واقعہ ہے روڈ پر جو کہ منڈی بہو دنگ سے روڈ آ رہے ہیں اس روڈ پر ملک وال سے باہری واقعہ ہے ابھی چلتے ہیں گورمنٹ کالج بوائز جب ہم گورمنٹ کالج کے لئے نکلے ہیں تو جناب راستے میں یہ پڑا ہے اسپائر کالج پہلے ہم گورمنٹ کالج سے ہو کے آتے ہیں واپس دیکھتے ہیں اسپائر کالج میں ہمارے یہاں پر مطلب کے پروفیسر ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ ہم جا رہے ہیں آ کے ابھی گورمنٹ کالج کی طرف یہ اسپائر کالج بی سی روڈ پر آگیا ہے ناظرین یہ ہے گورمنٹ کالج بوائز جس کی بانٹی سے آس ہم جا رہے ہیں اگر یہ بڑا خصورت ہے لیکن افسوس ہے کہ شہر کے بہت باہر شہر سے دقیباً تین کلومیٹر باہر انہوں نے کالی بنایا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ سٹوئنٹس روڈ سے بھی ایک کلومیٹر پیچھے ہے اور یہ بھی آسان کام نہیں ہے یہاں طالب بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم ابھی ہم دیکھتے ہیں جی ادھر کھڑا گفتے ہیں گاڑی کو ناظرین ہم پہنچک ہیں گورمنٹ اسوسیٹ کالی ملک وال گورمنٹ کے کالجز تو اپنے کالجز لگتے ہیں یہاں پر یہ بچے کھڑے ہیں اسلام علیکم کیا لئے بچے گورمنٹ کالی ملک وال کا احاتہ بہت خوبصورت ہے جی اس طرح مسجد ہے سات رہے ہیں یہ ایڈمن بلاک ہے وہ اکیڈمک بلاک ہے یہ ساتھ اس کے ادھر سائر شہد پارک بنایا ہے کوئی بھرال وہ ایسے یا تو کالج کے جمنیزیون ٹائپ ہے جس میں وہ ہی منکی بارز ویارہ بنے ہوئے ہیں کالج کا ہی پورشن ہے وہ جہاں بچوں کی ٹریننر کے لئے کچھ چیزیں بنائی گئے ہیں یہ ایڈمن بلاک میں جاتے ہیں یہ سر سے ملتے ہیں یہ ناظرین ہیں اس وقت میں گورمنٹ کالج بوائز ملک وال میں ہوں یہاں اس کے پروفیسر محترم محمد احمد شاہد صاحب ہیں گورڈ میڈلسٹ ہیں اسلامیات کے پرنسپلنس گورمنٹ کالج کے بڑے پیار سے ملے ہیں کیونکہ میں نے کا پرنسپل بائی ہوں بڑے خوش اخلاقی سے انہوں نے پانی پیش کیا آفر کی لیکن چونکہ میں ناشتہ کر کے نہیں کلاتا اس لئے یہ ان کا نام ابھی ان کا ہی لکھا ہوا ہے اس سے پہلے جو پرنسپلز ہیں ان کے نام ایک سائٹ پہ ہیں وہ بازے نظر نہیں آرہی لیکن جو مین لوہ عزاز ہے اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے سر کا تو باہر کا ویو میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا یہ گورمنٹ کالج ملک وال ناظرینج پاکستان ریلوے ڈاک بنگلہ یعنی ریلوے کا کمپس اس طرف دیکھیں تو یہ ریلوے سٹیشن نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ملک وال کا ریلوے سٹیشن ہے کچھ مسافر انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے سامنے یہ دیکھیں کہ سیگنل صرف آپ کو نظر آ رہی ہے ریلوے سٹیشن کی یہ چوکیاں بڑھی ہوئی ہیں یہاں پر سیگنل آپ ڈاؤن کرتے ہیں بہت سائے ٹیک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ ریلوے سٹیشن ہے ملک وال یہاں ہے گورمنٹ کالج اور یہاں یہ گورمنٹ کالج کالج پر خواتین ملک وال ناظرین رہا ہوں ابھی ہم بلوال کو خدا حفظ کہ چکے بلوال میں کوئی خاص چیز نہیں تھی جسٹ میں نے آگو کچھ کالجز کا وزٹ کروا دیا کہ جو اہم تعلیمیہ دار ہیں بلوال کے اس کے علاوہ ہم نے صبح جسٹے کیا تھا رات کو تو صبح اٹ کے ایک ایڈونجر کیا کہ ڈی جی کو بات کریا نہر میں وہ ایک ایڈونجر تھا ہمارا تو ناظرین اب ہم بلوال کو سی اف کہہ چکے ہیں اور ہم نکر رہے ہیں یہ میانی روڈ پر مطلب جو ملک وال سے بیرہ سڑ جاتی ہے تو راستے میں چھوٹا سا ٹون میانی آتا ہے تو ناظرین بلوال سے ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں یہ ناظرین فی امان اللہ خوش رہیں ہرستے رہیں مسکراتے رہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ سفر کو انجوائے کرتے رہیں اللہ حافظ